الحمدللہ رب العالمين السلام علی خاتم النبی جین وعلى آلی وآصحابی وعطرتی اجماعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے اللہ تبارک وطالہ آپ کو خوش و خورم رکھے دو جہاں کی بھلائیں عطا فرمائے محترم سامعین و ناظرین آج ہم آپ کے لئے بہت ہی پیارا بہت ہی زبردست وظیفہ مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست نعمت ہے اور بہت ہی زبردست علاج ہے کہ جو میرے بہن بھائی جن کے بولنے میں کوئی لکنت آگئی ہے یا بولنے وغیرہ میں ججک محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ القریم اس وظیفہ کی برکت سے آپ دیکھے گا چند ہی دیر میں جو زبان میں لکنت ہے یا بولنے میں ججک محسوس ہوتی ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے میں سب سے پہلے مدارش کروں گا آپ کی تک جنہوں نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بہائے مہربان یہ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی اپ ڈیٹس انہیں ملتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانے میں محترم سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا سونا بڑا پیارا پیدا کیا ہے اللہ جللہ شانہو قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِیبِ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سونی صورت میں پیدا کیا ہے اب لوگوں کو جو بنایا گیا ہے ہر علاقے کے اعتبار سے ہر رنگ کے اعتبار سے ہر نسل کے اعتبار سے مختلف ہیں زبانیں بھی مختلف ہیں کہیں کوئی زبان بولی جاتی ہے کہیں کوئی زبان بولی جاتی ہے دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات ایک ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے کہ بولنے میں کچھ مسئلہ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کی زبان میں لکنت آگئی کہ وہ بولتا تو صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ سے ہی ادا نہیں ہو رہے ہوتے جس سے اس کی زبان میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں میں یہ بیماری بعض اوقات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں احساس کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں لیکن احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو اگر ایسی کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں یا اس کا علاج کروائیں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنی ہی عزمائش دیتا ہے جتنی کہ انسان برداشت کر سکے تو جب بھی ایسا کوئی عارض لاحق ہو یا کوئی بیماری آجائے کوئی پریشانی آجائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے جب صبر کرتا ہے بندہ تو یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالی ایسے بھاگ لگاتا ہے ایسے بھاگ جگاتا ہے انسان خود بھی حران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا بس اسی سلسلہ میں یہی گزارش ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے کوئی مسئیبت آئے یا آپ کو کوئی پریشان کرے بس صبر کرے صبر ایسا پھل ہے نا آو بڑا مشہور وہ بڑا مشہور مقول ہے نا کہ صبر کا پھل میٹا تو یہ ایسے ہی نہیں بنا جنہوں نے صبر کیا ہے نا جب انہیں نعمتیں ملی ہیں تو وہ بھی حیران و ششتر رہ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ جن کے بولنے میں لکنت یا ججت ہے ان کے لیے ہے اگر تو چاہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں اگر چاہے تو ان کے والدین یا کوئی بھی ان کو کر کے دے سکتا ہے اگر خود کرے تو یہ سب سے بہترین کام ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے وہ میرے بہن بھائی جن کے بولنے میں کوئی لکنت ہے یا ججک محسوس کرتے ہیں کہ رک جاتے ہیں بولا نہیں جاتا تو انہوں نے ایک کام کرنا ہے ہر نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ خود کرنا چاہے تو خود بھی کر لیں اگر کوئی ان کو کر کے دینا چاہے وہ بھی کر کے دے سکتا ہے ہر نماز نماز پنجگانہ پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے جب بھی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے گلاس رکھ لینا ہے پاس اور گلاس رکھ کے آپ نے یہ والی آیات کریمہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی سول میں پارے سورة طوحہ کی آیت نمبر پچیستہ اٹھائیس ہیں یہ آیات مقدسات آپ نے پانی پر اول آخر گیرہ گیرہ بار دم کر کے گیرہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے اور اس پانی کو تین سانسوں میں پی لینا ہے چند روز آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز اکیس دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو یہ لکنت کا مسئلہ دور ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور بزرور شفا حاصل ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے نمازوں پر موازبت اختیار کریں اس کے حلال اور صدق مقال سے کام لیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے آپ کسی بھی قسم کا شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں روحانی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ القریم آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ